سیرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام دا بیان ہو رہے ہیں آج خطبہ نمبر چار یعنی پارٹ نمبر چار بیان ہوئے گا اور اے دے اندر بات ایتھو تک پہنچی ہوئی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نو کوئے اندر پھینک کر کے آگئے اور اپنے باب نوہ کر کے کہندے نے ابو جی ساڑے بھائی نو بھگی آڑ کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اوہ کرتا چڑھا خون علو دو لے لیا انہو پھولنا شروع کر دیتا پھول دیا پھول دیا ایک نکتہ لبیا تے کہندے نے تسی کا خوب بھگی آڑاں کھا دا یوسف بدر منیراں کرتے کرتا کی میریا سلامت کیوں نہ گویا جی لی رہاں اے بھگی آڑ تو ساڑے نالوں نکلیا بہت نیاراں کرتے دا بے عدب نی ہویا یوسف کا گیا ساراں نالی اللہ نے قرآن بنایا غنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام دینا جملیا نو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے قلبل سولت لکم انفسکم امرا کہندے نے اتواتے نفسانے آپی گھڑ لیا ہے سنیا ہے دا ترجمہ مولی دل پہ زیر دی زبان اندر کہندے نے ساڑی گا لے گئے فَصَبْرُ جَمِیل سَدْعَتِ سَبْرِ جَمِیلِيهِ حَدِیفَّ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِیفُونَ اللہ ہی میرا مددگار ہے اے تو اڑے کماتے جو تُس ہی کردے پھر دے ہونا میرا اللہ میرا مددگار ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سبر کی تا اے وہی سبق آخر تے سنیا سینا کہ سبر دا بدلا جنت ہن دی اللہ کریم سبر کرنے والے انو جنت آتا فرما دائے آل غرض میں دسنا ہے جانا سیدنا یوسف علیہ السلام ہنیک جناب خودے اندر کنان کنان تو دور کونے دے اندر اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام تسلیہ مل گئیاں سرنا آسمانا تو دلا سے مل گئے آسمانا تو وہی آگئی سینا اللہ نے فرمایا سی وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِعَمْرِهِمْ حَازَا وَأَوْحُمْ لَا يَشْعُرُونَ سونیاں وقت آئے گا اپنے بھائیانویں بات جتلاوگے گلیاں کلیاں باتاں ایک گلہ جتلانے دا اللہ موقع تا فرمائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کوئے دے اندر دعا کر دے پہنے دکھے آرے بندے دیاں دکھے آرے یہی دعاوان نکر دیاں نے کہیں دے نے اللہم اِن اَسْأَلُكَ بِعِسْمِكَ الْعَظِيمِ اللہ میں تیرے کلو سوال کرنا تیرے بہت بڑے اسم مبارک دی برکہ دے نال بِعِسْمِكَ الْعَظِيمِ یا بَدِعُ السَّمَا قَوَاتِ وَالْعَرْضِ اے سمین آسمانانو نے سرے تو پیدا کرنے والے یا زلجلال والاکرام کتنے پیارے جملے بول دینے کوئے دین در دواہ ہو رہی ہے کہ نیاز الجلال والاکرام اے بزرگیاں والے اے بڑی جلالت والے اے اکرام یعنی عزتوں والے ان تغفر لی و ترحمنی اگر تُو میرے تمنوں مواف کر دے میں اللہ سونیاں بخش دے وان تجعل من امری فرجاں و مخرجاں اللہ سونیاں میرے معاملے دے اندر فراخیاں فرما دے ہوئے اللہ کا ڈینا مصیب تان دے ہوئے جو وان ترزقنی من حیث لا احتاسب اللہ اللہ سونیاں جو میں نو رزق آتا فرماں پتہ نہیں کتنے دن کو ایچ رہنا ہے تے رب کو لئے رزق پہ مانگ دے اللہ میں نو کھانا دے دے اللہ رزق دے جتو تُو چاہوے و من حیث لا احتاسب اللہ او تو رزق دے جتے میں جاندائی نہیں جتے جس میں مرست دے دا میں نو پتہ ہے یا نہیں پتہ اللہ تو رزق آتا فرماں یہ دعاں پہ کر دینے یوسف علیہ السلام تنہ دنہ بعد قبول ہو گئی تو آئے یوسف تنہ دنہ بعد قبول ہو گئی اور جناب ادھر بیکھنا کی میں اللہ سباب بناندہ ہے ایک کافل دا گدر خویا قرآن کہندہ ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَعَرْسَلُوا وَارِدَخُمْ فَأَدْلَا دَلْوَهُ فَأَدْلَا دَلْوَهُ فَأَدْلَا دَلْوَهُ سبحان اللہ ادھر و کافلے دا گدر خویا ایک پانی لے کے لینڈ جہان والا کہ پانی لے تلاش کر کے لیا اور پھر دا پھر دا لب دیا لبان دیا اور کو کوئے دے اتھے آگیا جہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام موجود سن پانی واس تے انہیں ڈول ڈالیا حضرت یوسف علیہ السلام تک ڈول پہنچے حضرت یوسف سمجھیا شاید بھائیاں نو ترس آگیا ہے ڈول نو پکڑ لیا اور جوئیوں نے دو پانی لے کے لینڈ جان والے نے ڈول کھچی آتے ادھر رہتے یوسف علیہ السلام ڈول دے اندر بھر آمد ہوئے ایک اندھا وہ پانی روکی کرنا چھے ہیں اب آز دیکھیں گھندہ ہے حضرت گھندہ ہے قال یا بشرہ حضرت غلام کہندہ ہے کافل والے خوش خبریاں خوش خبریاں اے ہوئی صحیح بانا کئی کہندہ ہے بشرہ وہ دا ناسی جنہوں نے مخاطب کردہ نہیں نہیں اے دا مانا اے ہوئی بڑھدہ ہے سلوب داستہ ہے خوش ہو کے کافلے والے انہوں خوش خبری دیں 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 کہندہ ہے اے جناب پانی لے کے آن والا جدو خوبصورت اتنا پیارا نوجوان اے لڑکا بیکھ دائے اور کہندہ آباز دیں دیں قرآن کہندہ ہے قال یا بشرہ حضر غلام کافلے والے اے خوش خبریاں کتنا سونا غلام اے در بے کھو جے غلام غلام آگے ہیں اے کردہ ہے اے خوش آگے ہیں اے خوش آگے ہیں یہ جناب یہ چائزہ لیندے پھر دینے کی بنے گا کون لے کے جانگے اے در جدو خوش دےندر یوسف علیہ السلام کوئے چو سلامت باہر آگئے بھائی پھر آگئے یہ پتا چلیا ظالم بھائی پھر آگئے حضرت یوسف نے اچانک بھائیانوں میں کھائے اور بیکھ دیا ہی خوف نال جسم کمبر لگ گیا ظالم بھائیانوں بیکھ دیا کب کب ہی تاری ہو جان دیئے اس جسم کمبرہ پہ آئے کمبری لگ گئی تے گا جناب سکتہ تاری ہو جان دیئے بھائیوں نے غصے دی آلت اندر حضرت یوسف علیہ السلام بننے بیکھے آگ ہونا دی آنکھاں جو خون اتر آیا حضرت یوسف علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام روندے پہنے اور بھائی کہندے نے کافلے والے آنو کافلے والے ہو سڈا مفرور غلامے اے بھگوڑا غلامے بھج جاندہے ہتھی نہیں آندہ انہوں کابو کر کے رکھے ہو کہہ دنے سڈا مفرور جے تُسی لے کے چلے اسی پیسے آنال بیچانگے یعنی گلبات شروع ہندی بھائیے جناب بھائیانے بھائیانے حضرت یوسف علیہ السلام اے جناب عبرانی زبان اندر آکھے آئے کہندے نے اللہ تُن کری العبود دیا تھا ناقتلو کا ہیں کہندے نے غلامی دا انکار نا پہ آگری اپنی زبان عبرانی کافلے والے انہوں پتا کھڑی زبان بول دے پہنے انہوں نے اپنی بھائیانی زبان اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھے آئے غلامی دا انکار نا پہ آگری ناقتلو کا تھے نو اسی قتل کر دے آنگے جان نو مار دے آنگے حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا کہندے نے اصل اندر تے حضرت یوسف علیہ السلام اے کہہ رہے سننا واقعی جو کچھ کہتے کہیں تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام اے جی گل اینج کیتی کہ گل سچی تے نالے انہوں پتا بھی نہ چلن دیتا انہوں کیمت ہے گوئی تے بیس درم انہوں نے بکیا بھی نہ اوہ سکے درم اوہ کھرے یا کھوٹے نے انہوں درماناتے غرضی کوئی نہیں سی حضرت یعقوب علیہ السلام دے میں دس سے ہسی نہ شروع اندر بھیٹا دے اجڑ گاما دے اجڑ اللہ نے بڑی سونی ریل پہل کر چھڑی سی انہوں نے جناب سکیا نال کی غرض ہوتے جناب کھوٹے سکے کافلے والیاں نے دے چھڑے انہوں نے سکے جے بندر پائے انہوں نے اس بات نال غرضی نہیں سی قرآن میں کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِسَمَانِ مُنْ بَخْسِنْ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا چاند گنے چھڑے تھوڑے جے درمہ دے بدلے بیج گئے نال قرآن نے کیا ہے وَكَلُوْ فِيْهِ مِنَ الزَّاِدِينَ انہوں نے اس بات نال غرضی نہیں سی کہ سکے ملن یا پیسے ملن اس بات تو بین آسن پرہ رہن والے ادھرون حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی قیمت حصول کر کے چلے گئے یہ ناکافلے والے عدے حوالے کر کے جان لگے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے بار 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 وے کر کے ساروں قطاری روئی جان دینے ساروں قطار روئی جان دینے کہ جناب بھائی یوسف نو بھائی جننے بھی بھائی سن حضرت یوسف دے او سارے دے سارے پیارے یوسف نو رو دیاں چھڑ کر کے آنسو بہا دیاں گویاں چھوڑ کر کے کنان دی تر بروانہ ہو گئے ادھرون حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پائیاں والے حسرت بریاں نگاں گاں نال وکھیا بیک رہنے تے مسلسل روئے جا رہنے بیری عمل بیک دے پہنے تے مسلسل روئے جا رہنے بلاخر سالہ رے کافلا کہنے لگے اے رونتے کیوں اولادی جدائی اندر رو رہے ہو جنا نے تیرے تے ذرہ برابر رحم نہیں کیتا اونا نوے کر کے اونا دی جدائی اندر روندہ پہ آئیں جن جناب جنا نے ذرہ برابر تیرے تے ترس نہیں کیتا اور اونا دی جدائی اندر رو رہے آئیں اونا دی نال محبت کرنا ہے جنا نے تیرے نال سخت نفرت کی تیئے کافلے والے کہنے نے بھول جاؤ اپنے آقاوں کو اب تمہیں ہمارے ساتھ مصر چلنا ہوگا مصر جانا ہوئے گا ساڑے دی نال حضرت یوسف علیہ السلام سالہ رے کافلا کو لو اجازت پہ مانگ دینے کہہ دینے میں اپنے آقا آنوں میں اپنے مالکانوں آقا ان کو رخصت کر آؤں ملنے کی اجازت دے دو سالہ رے کافلا کہنے دے ان کو جنہوں نے تمہیں چند کھوٹے سکوں کے بدلے بفروہت کر دیا حضرت یوسف فرما دینے جی ہاں ان کو اللہ جی ہاں ان کو حضرت یوسف فرما دینے وہ ان کا کام یہ ہمارا کام اللہ جی دو کردار میں دستہ ہی دو کردار ایک پاسے کردار اللہ حسد والا دوسرے پاسے کردار تکوے والا سکھن دے پیانا ایک پاسے حسد والا کردار دوسرے پاسے تکوے والا کردار ایک کردار جناب سامنے آ رہنے سالارے کافلا گندہ چھ جاؤ اجازت اپنے بھائیاں نو مل اپنے کا آقا آنوں نن تو بتا نہیں سی بھائی نے جاؤ ملو اپنے آقا آنوں اپنے آقا لوگ آنوں ملو اپنے مالک آنوں ملو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے 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 ایک ایک دا نا لے کے کلے کلے بھائی دا نا لے کے آوازاں پہ مار دینے بھائیاں نے پلٹ کر کے بکھیا ہنی کہندے نے تے یوسف جڑا دوڑ دا خویا ندر آ رہے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے کوئی بھائیاں وال دوڑ دے کوئی ندر آئے ادھروں سالارے کافلا اپنے سکافلے بالے آنوں مخاطب کر کے کہندہ ہے مَا رَئَيْتُ غُلَابًا اَبَرَّ مِنْ حَازَ وَلَا قَوْمًا اَجْفَا مِلْحُمْ 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 اتنال جواب دے دینے کہ انہوں نے جئی تولی اوہ دیڑا کم واؤسلیم علیکم ویریوں میں اس واسطے آیا کہ اپنے ویریان رخصت کر دیواں رخصت کرن واسطے بدا کرن واسطے آیاں ہاں جی واؤسلیم علیکم تاکہ توانو ملواں توانو سلام آکھلواں بھائی بڑی بے مربطی دینال کہیں دینے اچھا مل لے مل لے پھر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کلے کلے نو مل دے بینے ویقبلوہ ویعانقو کلے کلے نو کلے کلے دا بوسا لیندینے کلے کلے ویر نو گڑے مل دینے یعانقو معانقا کر دینے ویعانقو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہندے نے ان دل تے ہاتھ رکھ گے گل سنے آجے سنے ہو دلانو تھام لینہ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام دا جواب سنے آجے کہندے نے ویرے ہو میں اس کر کے آیا کہ توانو جان دیا جان دیا دعا دے دو جملے ہی بول دیا دعا ہی دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی ہے جن بھائی پریشان اور جناب بڑے ہی غصے دے اندر جانی نہیں شڑ دا پہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے رحمکم اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلامہ خورت یوسف علیہ اندار جاند چانتےraf حضرت یوسف علیہ سلامہ اللہ تعالیٰ وئن زیعتمونی آباكم اللہ تعالیٰ وئن ترتمونی رحمکم اللہ تعالیٰ وئن لم ترحمونی بیرے ہو اللہ تو اڑی حفاظت فرمائے حفظہ کم اللہ کہیں دے بیرے ہو اللہ تو انہوں پریاں نظرہ تو بچا کر کے رکھے اللہ تو انہوں سھوڑیاں بیرے انہوں اللہ اپنی حفاظت اندر رکھے حفظہ کم اللہ تعالیٰ اللہ سونا تو اڑیاں حفاظتاں فرمائے وہاں فرمایا وئن زیعتمونی اگر تسی میں انہوں بے شاک زائعی کر چھڑے آجے آغاکم اللہ تعالیٰ بیرے ہو اللہ تو انہوں سونے ٹھکانے خوشیاں نال بسو وہاں انتنا تو مونی اگر تسی میں انہوں بے شاک گھروں پہ گھر گھر چھڑے آجے میں انہوں سوٹ چھوڑے آجے میں انہوں چھوڑ دیتا اور نال کے اندر رحمکم اللہ تعالی بیرے ہو اللہ تو آڑے تے رحم کرے وَاِلَّمْ تَرْحَمُونِ بے شاک تسی میرے تے رحم ترس نہیں کیتا اور ریندی کا سر مولوی عبدوستار مرہوم نے کر چھڑی انہوں نے کٹ دیتی ریندی کا سر کہندے کی نے تُساں گھرامچ خوشیاں ہو ساں اساں نصیب جدائیاں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں دعاواں دا ترجمہ مولوی عبدوستار نے تے جناب انجر پنجر ہلا کر گرکھ دیتے کہندے نے تُساں گھرامچ خوشیاں ہو ساں اساں نصیب جدائیاں رال کے رین نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں سر چم میں گلے لگاوے دیندہ نے کدو آئیں سر چم میں گلے لگاوے دیندہ نے کدو آئیں اے دربار یعقوب نبیدہ خوش رکھے رب ساں نا دیوے رب اج نا دیوے رب دو ہی جہانی دکھ عذاب تُسانو بھامِ غور زیادہ عیس تھی ملن عذاب آسانو کہنے سننے والے آتائیں کچھ نہیں مالم حالا پچھ جدائیاں والے آنکھوں دکھ جدائیاں والا حضرت یوسف علیہ السلام دعاوہ نال دعاوہ دیندیاں دیندیاں نالے روندیاں روندیاں زمین تے گر گئے زمین تے گرے گئے سالار کافلہ نے اٹھایا مٹی جھاڑی اور اپنے کافلے دے اندر لے گیا اتفاق نالو کافلہ اس رستے تو گدریاں جتے یوسف دی امی رحیل دی قبر سی حضرت یوسف علیہ السلام نے بیکھیاں مادی قبر وال بیکھیاں تے جلدی نال بغیر پوچھے دسے ہولے دینے کافلے چو نکلے تے ماندی قبرتے بہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام ماندی قبرتے بیٹھے تے سارے تے سارے ماں ماندی جدائی والے دکھ یاد آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے آنسوں نکر رہنے آنسوں ہاں دی حالتن لر حضرت یوسف علیہ السلام آواز مار دینے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اے امہ جان مٹی چو کبر چو سر بار نکال تراؤ ولدک مقیادا بیک تیرا پتر قیدیوں کے جارے ہیں امی اے میری امہ یا امہ کبر بچوں سر بار کٹ امی مٹی چو سر بار نکال کے ویک تراؤ ولدک مقیادا تیرا پتر کہتی ہو کے جارے آئے یا امہ اے میری امی اخواتی فی الجبی تراؤونی امی میرے ویریاں نے منو کھو اندر سٹ چھوڑیا ومن ابی فرقونی اور میرے اب اپے کڑ میں نو جدا بکھ کر چھڑیا جدا کر دیتا وَبِلْعَبْخَسِ الْأَثْمَانِ بَاعُونِ تھوڑے جیسے کیاں دے بدلے میں نو فروخت کر چھڑیا تیرا پتر غلام بند کر کے جارے آئے وَلَمْ وَلَمْ يَرِقُوا لِسِغُورِ سِمْغِ میرے بیریانے میں نو چھوٹی عمر دیوجہ گر کے بھی میرے تندرمی نہیں کیتی وَلَمْ يَرْحَمُونِ میرے سے ذرہ برابر ترس نہیں کیتا فَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ اَجْمَعَ بَيْنِ وَبَيْنَ وَالِدِي میں اللہ کو لو دعا کرنا اللہ میرے اببینوں تے میں نو کٹھے ہاں گھر دے وے اِنَّا اُو رَبْ نَاڑ گَلْنَا تے رَبْ نَاڑ ہو رہی آنے پَرُو تے مام مادیاں محبتہ یاد آئیاں مام مادی کبرتے سارے دکھڑے بھوڑ مارے کہندے نے میں دعا کرنا اَنْ يَجْمَعَ بَيْنِ وَبَيْنَ وَالِدِي اللہ میروں تے میرے بابینوں کٹھے ہاں گھر دے وے ملا دے وے اِنَّهُ اَرْحَمَ اَرْحَمُ 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 اَرْحِمِ اَرْحَمُ سناندہ کر دعا رو پاکس دی لئی رو رو درد سناندہ آج پر زنگ یتیم تو ساڑا کہتی ہو کر جاندہ ادھرو کا فل بالے آدھی انگل شور مچ گیا غلام واقعی بگوڑا غلامیں غلام دوڑ گیا ہے کافلے جو غلام نظر نہیں آندہ ملی اصوات دی دی اٹھی لگی سی یہ دی نگرانی کرنی ہے اوہ دوڑیا سجے کھبے اہدر اہدر دوڑیا تھوڑا جا کافلے تو پیچھے مڑ کر کے وے گیا کبرستان دی انگر ماں دی کبرتے یوسف رو رہے نے ماں دی کبرتے بیٹھے روئی جا رہے نے کافلے دے اوہ ملی اصوات نامی جنا دی ڈیوٹی لگی سی حضرت یوسف علیہ السلام نوں کھچ دیا درک دیا سختی کر دیا ہویا اٹھا کر کے لے آیا حضرت یوسف علیہ السلام آنسو پونج رہے نے کہندنے میں نو نہ مارو میں نو کچھ نہ کھو کہندنے لا تُو آخذنی آزا قبر امی میں نو نہ کچھ آکھے آجے اے میری ماں دی کبرے میں ماں دی کبرتے دو آوازتے رک گیا سان ان دو آوازتے ٹھہر گیا سان آئندہ تو آٹی جازت اب غیر کوئی انجدی عرکت نہیں کرانگا کافلے دینال چل لگ گئے اسود کہندہ اے نو ڈرا دے ماں اے نو مارا اسود تھپڑ مار دے گوئے تھپڑ مار کر بھگوڑا خلام تا تانہ دے گار گھسیٹ کر کے جدو کافلے تک لے کر کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے آنسوانال بھیگی ہوئی آنسوانال بھیگے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے چہرے کو آسمانہ کی طرف دول بلاند کیا نظریں اٹھائی آسمانوں کی طرف دیکھا تھے کوک ماری حضرت یوسف علیہ السلام دے فریاد کرنے دی لوڑ سی کہہ دنے اللہم انکانت لی خطیعہ ایدہ ترجمہ میں جوڑ رہا تھا میں آکھا ہنجی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دنے نا جملے آدھا ترجمہ بفون بڑھ دائے میں گناہ بار سہی پر ہوں تو فقط تیرا میں جیسا بھی ہوں انبیاء سے جڑا ہے کہہ نہ سب میرا اللہ اجی میں دامیاں گناہ گار ضرورا مگر نبیوں دیل لڑی وچوا اللہ اتنا فرسوا نہ کر اللہ اجنا کر ان تعفو عنی و ترحمنی یا او حمر راہیمی اللہ سوڑیاں میں نو معاف فرما دے میرے تیرے مکار اللہ ترز کھا جا تو مہربانہ دا مہربانے سب تو زیادہ نرمیاں کرنوالا تو اے یہ میں زخمی دلوے چو نکلی ہوئی آسمانہ نو چیر دیاں ہویا اللہ دے عرشمو اللہ تک جا پہنچے پہنچ گئی اللہ نے آباد آئی اللہ فرمایا جبریل اے جبریل جی 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 رب جلیل جا جا آج پریشان ہے میرا یوسف صدیق میرا سچا یوسف پریشان ہے جا جی جی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ دا پیغام دین دینے کہنے رہے ہیں یا صدیق سچا اے سچا سچے یوسف اللہ رب کا تیرا رب تینو سلام آکھرے آئے اللہ تیرا رب ہے نا تیرا رب اللہ تینو سلام آکھرے آئے اللہ نے فرمایا ہے یوسف نو پچھو حکم ہوئے تے آسمان زمین تے گرا دے آسمان زمین تے ٹٹ پوے جی 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 حضرت یوسف علیہ السلام ارز کر دینے کہنے نہیں نہیں نا اللہ نا اللہ سونے آنا بس میرے اللہ میرے درمیان تیس ظالم دے درمیان فیصلہ فرما دے آجے تک حضرت یوسف علیہ السلام دے معصوم یوسف دے اللہ بہلے عیسان سرخ آنتھی آگئی ہر تر بندھیرے چھا گئے ایک دوسرے نو ندر ہی کج نہ آوے فرس کر کے رہ گئے ادھروں سالارے کافلہ بولے آکہ اندھا کونے کونے جن نے ادھے تے ظلم کی تائے ادھے تو معافی منگے اور جا اسود اسود ملی اسود جڑا سی اسود کہندہ ہاں کان میں اس غلام نو تھپڑ ماریا انہیں آسمان دی طرف ویکھیا ویک کر کے ہر اپنے لبانو حرکت دیتی تے اے میں معاملہ ہو گیا حرکت دیتی تے انج سما سارا دھیری آگئی سارا کافلہ پنس کر کے رہ گیا ہاں جی ایک سالارے کافلہ کہندہ ہے انہا یا غلام انہا ظلم ناکا اسی تیرے تے ظلم کی تائے ہن بدلہ لینہ چاہ میں تے حاضرے بدلہ لینہ سگنائے بدلہ لینہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے ہسی اے ہو جے لوگ آنچوں نہیں اے ہو جی قوم نال میرا تعلق نیجڑے بدلے لینہ دے ہندے نے میرا اے ہو جی قوم نال تعلق جڑے معافی کر دے رینہ دے نے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی معافی دا اعلان کی تا اندھیری تھم گئی رک گئی اندھیریں چھٹ گئے روشنی پھیل گئی اے کافلہ اپنی منزل دی ترب روان دوا ہو گیا اللہ اکبر اللہ 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 ان کافلہ جاندہ پہ آئے کافلہ پہنچ دیا پہنچ دیا نانو ٹیم لگ گیا مصر دے بزارانچ کافلہ جو پہنچے آئے نا یہ تھے اتنا حسین و جمیل غلام بازار مصر دے اندر جدو لیاندہ گیا خبر خبر آنے واحد میں شاہی محلوں تک پہنچ گئی جھرمت لگ گیا خریداراندہ اللہ 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 آواز آن دیئے آواز مالک بن زعر مالک بن زعر اے آواز لگاندہ ہے جی دی ڈیوٹی سی آواز آلاندی غلام بے چنواستے اے آواز لگاندہ ہے ہے جی آواز گونچی مصر دے بازار دی منڈی دی اندر جدتے غلامہ دی خریدو فروخت ہویا کر دی سینا جھرمت لگے خویرے نا یہ آواز لگاندہ ہے من یشتری عازل غلام الحسیب من یشتری عازل غلام اللبیب کون خریدے گا حسب نصب والے غلامنوں کون خریدار اتنے عقل والے لبیب کہندے نے عقل مندنوں لبیب عقل والے غلامنوں کون خریدے گا حضرت یوسف کہنے لگے مالک مالک آواز گیڑی لاندہ پہ آئیں غلامہ دے بھی کوئی حسب نصب ہندے میں غلامہ نوں کون پچھدائے اوہ نانو اکل مند کون سمجھدائے اکلا کتھو اکل مند غلام غلام تے نالے حسب نصب نالے آکر حازل غلام نالے کہنے مئی اشتری کون خریدے گا اس غلامنوں نالے کہنے اللبیب کہندے نے نانا اب آدلانیے تینج آب آدلہ ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام انہوں داست دینے مالک انج آب آدلہ من یشتری حازل غلام الغریب کہندے نے اس غلام اس غریب تے مسکین غلامنوں کون خریدے گا انج دی آب آدلہ لانی بندی ہے اللہ اللہ اکبر تفسیر مذری والے نے لکھے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بزن دے برابر سونا چاندی ریشمی کپڑا ریشم ریشم مشک مشک کستوری نو کہندے رہے اللہ اکبر کستوریاں ریشم سونا چاندی قیمت قرار پائی اے صحیح موقع تے اک مائی تفسیرہ والے لکھ دے نے سو تردی اٹی چکی پھر دیئے کسے نے تسیہ مائی کتے چلنیئے کہندیئے یوسف نو خریدڑواز تے بی بی تو تے سو تردی اک پونی لے کے جا رہی ہے یوسف تے سونے آنال طلدہ پہ آئے اے یوسف دا مول انہیں کیا میں نو بھی پتا ہے یوسف دیاں تو مائی نیا زیادہ میرے گڑو قیمت نہیں سی میں نو پتا ہے سو تردی اٹی دن آل یوسف نہیں یہ دی قیمت نہیں پھر مائی چلی کہ ایک عملی ہو گئی ہے انہیں کہہاں میں جائش تو رہی ہاں کہ میرا بھی یوسف دے خریدارانچ نام لکھے آجائے یوسف دے چہان والیاں دے اندر میرا بھی نام لکھے آجائے پیغمبر آنال پیار کرنے والیاں دے اندر میرا بھی نام لکھے آجائے جناب مصر دے بادشاہ ریاند وزیر آدم فوتی فار نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدیا فوتی فار نا یاد رکھیا جگہ جا کے بحث ہونا یہ اس بارے چاہے فوتی فار اس وزیر آدم دا نا سی اور او سو دے نو جویت وزیر آدم کیا جاندہ ہے عزیز مصر بولے آجائے وہ عزیز مصر سی او دا نا کیسی فوتی فار فاؤ فاؤ واؤ اور اگے فا یا فوتی فار فیل فا اگے ریمہ کو فار سمجھ آئی نا ہاں جی اے سی او دا نام یہ نو یاد رکھنا ہے اللہ ہو عزیز مصر نے خریدیا خرید کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے گھر لے آئے تے کہنے دیکھینے اپنی بی بی لوں اکریمی بس اوہ اے دی عزت کرنی ہے نو چنگا خواوی چنگا پہناوی اے دی تقریم کرنی ہے ازد کرنی ہے بہت ہی پیارا بچہ مل گئے غلام کہندہ ہے کہندہ ہے عزیز مصر کہندہ ہے اولاد اپنے کھول کوئی نہیں حسان ینفران او نتخیز اولاد کہندہ نہیں ایسی اپنے نو غلام جانی بیٹا بڑھا لینے آن شہد سنوے نفع دے وے ساڑھے بڑھا پہ دے اندر کام آوے قرآن کہندہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ کہندہ ہے اسے تریک نال اسی یوسف نو زمین دی وکمرانی آتا فرمائی زمین دی بعد شای آتا فرمائی وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ حسین یوسف علیہ السلام نو خوابان دی تب ہی سکھائیے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِي اللہ اپنی ہر کامت غالب ہے وَلَاكِنَّا عَقْسَا رَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات نو جان دے نہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا جو دو تھوڑے جوان ہو گئے اللہ نے فرمایا سی اپنے یوسف نو ہی جی حکومت تا فرمائی اور علم تا خان اللہ علم بھی نبوت والا وَقَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ اسے طریقے نالا سی نیک لوگانو عجر دینیا انانو جدائے اسے طرح دیتا کرنیا ان عزیزے میں سر دے گھار اندر قرآن کہنتا ہے وَغَاوَدَتْهُلَّتِهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهُ جس گھاز دیندر حضرت یوسف علیہ السلام رہن دے شاہ اُس سے عورت نے یعنی عزیزے مصر دی بیوی نے زلیخہ لیا جاندہ ہے لیکن پتہ نہیں ہو دا عوضے دا نا سی جمیں عزیزے مصر ہے جی وزیر آزم نو اکھیا جاندہ سی تے عوضے کاراری نو زلیخہ آکھیا جاندہ سی جیڑی بھی ہوتی سی جمیں آخہ تو نے اول دا آج کل چکر کیا ہو جی جیڑی بھی ہوتا نا آتا نہیں نا عوضے دا نا بڑھا لیا اے زلیخہ چلو کچھ نہ آتے ہے سی نا کوئی نہ لے ہوتا جی جی زلیخہ دے گھار اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہن دے شاہ اے اپنے ادیا نظرہ بدل گئیا بنوٹی مادیا نظرہ بدل گئیا ایڈا سونا وے کے ایڈا خوبصورت وے کے مرمٹ گئی او نے جنا پہلے دن تو ایڈورے ڈالنے شروع کر دیتے اے واہو دس دیئے جڑی آیت دے شروع اندر آن دیئے اے آیت دے شروع اندر جڑی آن دیئے واہو آرہی نا واہو یہ دس دیئے پچھے بہت بڑا پیلین سی جیڑا پہلے دن تو ایڈورے خواب جال بھن دی آن دیئے پیلین بنایا کویا اے پوری کہانی واہو اندر مضمیرے اپنے واسطے پر گلان دی رہی تیار کر دی رہی مگر حضرت یوسف نو پتائی نہیں اتنی آداریاں کیوں ہو رہی آنے اتنے لاد کیوں لڑائے جا رہنے اتنے پیار کیوں کی تے جا رہنے اونو وقت آ گیا روٹی کھلان دے بانے پانی پلان دے بانے یہ میں جناب کمرے کوٹھی اندر لے گئی اگلے کمرے اندر اگلے کمرے اندر یعنی تالے لگان دی گئی کمرے باندھ گھر دی گئی دن ستہ تنہ تو زیادہ سی تینہ یا تینہ تو زیادہ جناب اللہ ابواب دا لفظ بھولے ابواب ہاں جی باندھ کر دی چلی گئی قرآن بھی کہندہ ہے وَغَلَّقَ وَغَلَّقَتِ الْعَبْ وَغَلَّقَتِ الْعَبْ زلیخان باندھ کرے تے کئی دروازے جدو کھلن دی واری آوے قرآن کوئے وَسْتَبَقَ الْبَابْ کھل لے تے اکوئی دروازہ باندھ کرے تے کئی دروازے کھلن واری آوے تے اکو دروازہ ہے جی زلیخہ کئیاں والی او دے کئی دروازے یوسف اکو والا او دا اکو دروازہ وقت ہو گیا ہے بات میری اگرے تک جانے چی اگلے جمعیتوں شروع کر دیا گئے ہنجی پارٹ نمبر فائیب آئے گا پنجمہ خطبہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ